بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو تین جگہ پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی تین جگہ کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی شخص ان تین جگہ پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچتاتا ہے یہ تین جگہ کونسی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے اے امیر المؤمنین ایسا کیوں ہوتا ہے اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے صرف تمہاری بن کر رہے تو ان تین جگہ پر اپنی بیوی کو اکیلہ کبھی نہ چھوڑنا یہ وہ تین جگہ ہیں جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں ان جگہ پر اپنی بیوی کو اکیلہ نہ چھوڑنا ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤگے یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا اے امیر المؤمنین وہ کون سی تین جگہ ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پہلے نمبر پر بیوی کی حالت میں کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے بیوی جب دکی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شہر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چوٹی ہوا کرتی ہے ان کی زندگی شہر سے شروع ہو کر شہر ہی پر ختم ہوتی ہے اس لئے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلہ نہ چھوڑنا دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلہ نہ چھوڑنا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلہ نہیں چھوڑنا ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤگی کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر بورے کام کرنے کیلئے اکساتا رہتا ہے اس لئے اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلہ چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا تو اس کے گروالوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو عورت خود کو دنیا کی خوشقسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے اس لئے ہمیشہ اپنے گروالوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقعات سے نہ جانے دینا